سانگر کے نوائی گاؤں گلزار بردی میں ریش پذیر لشاری برادی کے گھروں کو گزشتہ دینوں آگ لگنے سے تمام گھر جل کر خاک سر ہو گئے مزید دکتیں شفاق فلہری کی اس ریپورٹ میں سانگر کے نوائی گاؤں ڈاکٹر گلزار بردی میں ریش پذیر لشاری برادی کے گھروں کو گزشتہ دینوں آگ لگ گئے جیسے گھر کا تمام ترسمہ جل کر خاک سر ہو گیا یہاں پہ ایک قدرتی آفت آئی اور یہ گھوٹ اقبال بردی جو ہے وہ تقریباً یہاں کے ان کی جو قائر تھے وہ تمام جل کا خاک ستار ہو گئے تھے ایک بہت ہی کمبیر صورتحال تھی اور ان لوگوں کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے اپنے میڈیا کے توسط سے ایک صافی کے صحت سے ہم نے ان کی اخلاق کی اور مالی مدد کیلئے کوشش کی جس میں ہمیں کامجابی ملی اس میں کانٹی بیشن تمام سانگر کے لوگوں کا تھا دریان خان بکٹی صاحب موزدین ہیں گوزار ڈاکٹر گوزار لشاری صاحب کے گوہوں کے جو متاثرین ہیں جن کا گزدیسہ جنہوں آگ لگنے سے ان کے گھروں کو تکرمی تمام سمان جل کا خاک سر ہو گیا فوری طور پر میڈ دریان خان بکٹی نے ان کی امداد کی اس کے علاوہ نیشنل پرس کلپ کا بڑا ایک اہم کردار رہا جنہوں نے ان کی بہاری کے لیے بہت سارے کافشیں کی میڈ دریان خان بکٹی کا کہنا تھا کہ سیاست کو عوام کی عبادت سمائج کرنا چاہیے محلے کو آپ کے گھروں کو دیکھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ جو گھر آگ میں متاثر ہوئے تھے بلکہ پورے کے پورے خاک سر ہو گئے تھے کوئی سامان نہیں بچاتا میں جب آیا تھا تو احمد کر کے پڑوسیوں نے ان گاؤں کے انسانی جانوں کو بچا لیا تھا اس آگ سے باقی کوئی چیز نہیں بچاتا پھر میں آیا پھر میں نے کال کیا اپنے نیشنل پریس کلپ اس وقت کے صدر اولا مرسوہ ترین صاحب تھے اشواق سلیری صاحب تھا اور ساتھی تھے پھر فائر بیگریڈ آئی پھر ساتھی آئے پھر ان کی بہالی کے لیے ہم نے جدوجہت کیا فنڈ کٹے کیے اپنے طور پہ پھر دوستوں نے ان جیوز کے ساتھیوں نے کچھ ساتھی جیسے ترین صاحب نے نام ان کے بتایا ہے سانگھڑ میں حمدادی کیمپی لگائے اور لوگوں نے بٹ چڑھ کر اس میں حسابی لیا یہ شعور کی بات ہے اور یہ قیادت کی بات ہے یہاں لوگوں میں ٹیلنٹ ہے یہاں شعور اور قیادت کی فقدان ہے لوگ کوئی آگے بڑے انہیں حوصلہ دے انہیں شعور دے اور پھر انشاءاللہ سب کچھ ممکن ہے کہ آج ماشاءاللہ ان کے گھر دوبارہ تعمیر ہوئے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹے ہیں گرمی اور سردی کے موسمی اثرات سے بچے ہوئے ہیں ان کے چوٹے چوٹے بچے ہیں اور انشاءاللہ آج میں آیا ہوں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ جو بھی یوں جونئر کنسل کا فنڈ ہوگا اس میں آپ کو پریائٹی دیں گے جو بھی ہمارے ہاتھ میں ترکیاتی حوالے سے یا ویسے بھی اخلاقی حوالے سے آپ کا ہر حوالے سے ہم انشاءاللہ کو فرنٹ پہ لائیں گے آپ کو انشاءاللہ جو انا کوشش کریں گے کہ آپ اپنے پیروپے کھڑا ہو جائیں اور انشاءاللہ یہ کوشش ہے اور علاقے کے جتنے بھی دوست ہیں ساتھی ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ہیں اور ہمارے قائد نواب محمد میرالی بگٹی صاحب کا بھی ہی ہمیں ہدایت ہے کہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی کے بنیاد پہ آپ لوگوں کے مسئلے سنیں گھر گھر جائیں ان کے حال سے معلوم ہوں کہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں تھوڑے تھوڑے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو حل کریں گے ایک مقی ہے کہ سانگڑ سمیت سندھ بھار اور پاکستان میں عوامی سیاست کرنے والوں کو عوام کا تکھوں اور سکھوں کا بکھا رکھنا چاہیے اور ان کے ہر قسم کی مشکلات میں ہر قسم کی تکلیفات میں ان کا حصہ دینا چاہیے تب ہی تو سیاست عبادت ہو سکتی ہے کیمرہ میں نظیر مارند کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سگہ رہی ہے